حضرت جنیب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کو ایک سندوق دیا کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ اور سنو اس کو کھول کرنے دیکھنا اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے مرید نے سندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا جب سندوق پھینکا تو کیا دیکھا کہ پانی نے آغوش پھیلا لی اور راستہ دے دیا اپنی آغوش میں سندوق کو عدب سے سمیٹھ لیا بڑا عجیب منظر دیکھا کہ سندوق پھیکا تو پانی کھل گیا تو واپس آیا اور شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کرتا اب مجھے تسکین نہیں آئے گی جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے بتایا جب سندوق میں تھا گیا اس کے لیے پانی نے بھی رہیں جو تو فرمایا بیٹا تم نے منظر یہ ایسا دیکھا ہے اگر میں راز سے پردہ نہ اٹھاؤں گا تو تمہیں قرار نہیں ملے گا سنو میں نے بارہ سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و غموس پر ایک کتاب لکھی اور پھر بارہ سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا ہو بارہ سال کتاب لکھتا رہا پھر بارہ سال اس کتاب کو دیکھتا رہا کوئی ایک حرف بھی ایک جملہ بھی شریعت بیضہ کی مخالفت میں نہ ہو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے اور مبلغین کے لیے علماء کے لیے پیرانے طریقت کے لیے اس میں بہت روشنی ہے آپ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پہ آئے یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کوئی گمراہ تو نہیں ہوا ڈاکٹر یہ نہ دیکھے کہ اتنے لوگ میرے ہاسپٹل سے شفا پا کے گئے ہیں یہ دیکھے کہ میری غلط دعائی سے کوئی مریض مرک نے گیا تو کہا میں نے بارہ سال محنت کی ہے کہ اس کتاب کی نوک پلک سوارتا رہا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا ہو چوبی سال بیٹھ گئے اللہ اکبر پھر بارہ سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں بارہ سال اس سوچ میں گزر گئے آج چھتیس سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کتاب اللہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو تم سندوق میں پھینک کے آئے ہو یہ میری چھتیس سال کی کمائی تھی تو کتاب سے وابستگی اختیار کرنا کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنا یہ تصوف کا وہ ذابطہ ہے جو صوفی کو حقیقی صوفی بناتا ہے کہ دوسری بات والا اقتداؤ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنت کی اتباؤ اقتداؤ یہ دوسرا کام ہے جو صوفی کے کرنے کا ہے اور جس کی طبع میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے اور اپنے سالقین کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ ان کی طبیعت میں حضور علیہ السلام کی سنت کو راسخ کر دے حضور علیہ السلام کی اتباؤ ان کے اوپر لازم قرار اس انداز سے دے کہ ان کی نشست و برخواست حضور کی اداوں کی مطابقت لنے خلاف پیمبر قصیرہ گزیر ہرگز نقاہت بمندل رسیر سادی بولتے ہیں کہ کبھی سوچے بھی نہ کوئی کہ حضور کے راستے سے ہٹ کے منزل نصیب ہو جائے اس کو بلکہ آگے کہاں مپندار سادی کے راہِ صفا توان رفق جز بر پئے مصطفی سادی سوچنا بھی نہ کبھی کمار بھی نہ کرنا کہ حضور کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پہ چلے اور تجھے منزل نصیب ہو جائے منزل تو رسول اللہ کے قدمت لے تو اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباؤ کرنا ہوگی اور یہ صوفی کے مزاج میں چیز راستے ہو تو اس کا تصوف حقیقی تصوف ہے اور وہ حقیقی رنگ کے اندر آگے بڑھا امام محمد بن حسن الشیبانی جب بسرے آئے نہ امام عظم ابو حریفہ کے شاگر تھے تو بہت وجی تھے اور پھر تحجد گزار شب زندہ دار تو یہودی مناظرہ کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کے امام سے ایسے سوال کریں گے کہ وہ چکرا کے رہ جائیں گے اب مسلمان بھی کھڑے تھے کہ دیکھئے کیا منظر ہوتا ہے امام محمد کا چمکتا ہوا چہرہ روشن پہشانی سر پہ جو ہے وہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامع جو ہی آئے نہ گھوڑے پہ سوار تھے تو جو مناظرے کے لیے تیار کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرے کے لیے آئے تھے تو یہ کیا ہوا تو اس نے برجستہ کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو اللہ نے وہ جمال دیا وہ حسن دیا اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے دیکھئے کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا دائیہ اس کا حسن ہوتا ہے اور اگر یہی دائیہ ہے تو پھراؤنا حضور سے محبت کیجئے اور ان سے کی گئی محبت بندہ نواز بھی ہے ایک عشق وہ بھی ہے جو نکمہ کر کے رکھ دیتا ہے غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کام کے آدمی کے پلے یہ چھوڑتا کچھ نہیں لیکن جس کا عشق کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں جس حسن کے قصیدے میں پڑھ رہا ہوں وہ حبشی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے وہ عزتوں کی مستق پہ بٹھا دیتا ہے اکبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ وہ عزت نواز عشق ہے کہ جو بازو پکڑے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑے گا تو آئیے میں اور آپ اس مجلس رحمت میں اہد کریں کہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کریں گے ہم حضور سے ٹوٹ کے پیار کریں گے حضور سے محبت کریں گے اور محبت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں اس میں آپ کو عیب نہیں دکھائی دیتا آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو آئیے اپنی زندگیوں کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں اور زندگی کو ان کی راہوں پہ چلائیں آج آپ علم کی گزرگاہوں میں ہیں کالا آپ اچھے اچھے مناسب پہ فائض المراب ہوں گے اس وطن کی ہم نے تعمیر کرنی ہے اس ملک کو ہم نے سوارنا ہے اس ملک میں اسلام کے تشخص کو ہم نے اپنے عمل سے پیش کرنا ہے اپنے رویہ سے پیش کرنا ہے اپنے طرز زندگی سے پیش کرنا ہے ہماری زبان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں ہمارے رویہوں میں خوبصورتی رہے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں اور وہ دن آئے کہ اس ملک کی باغ دور آپ سنبھالیں تو ایک اچھی قوم کی صورت میں ہم دنیا کے اوپر سرخل ہو کر کے جو ہے وہ اثار اٹھا کے چل سکیں آج پوری دنیا پہ اگر جانا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں جا کے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وارست و حضور کے ہاتے لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں تو آئیے میں اور آپ اپنی تعمیر کیجئے اپنی شخصیت کی تعمیر کیجئے اور حضور کی محبت تعمیر شخصیت کی زمانت بنتی ہے اللہ اس امت کو اروج اتا کر دے بٹھ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دھاتا دے زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے اقوال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام یہ زندگی آسان نہیں ہے یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے یہ ضبط نفس کا نام ہے یہ اپنے مند کی تربیت کا نام ہے حضرت امام غازی لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ تین پردوں میں ہوتا ہے ایک جھلی کا پردہ ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ تو تین پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے زبان ہے بولنا نہیں جانتا دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا کتنی مشکل بن گی یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتے اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے تو یہ ایک مرحلہ تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا ایک ایک حرف کر کے لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا آج تو زبان کا توتی بولتا ہے آج تو بات کریں تو جو ہے وہ محول تھم جاتا ہے لیکن انسان ذرا پلٹ کے آگوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا لفظ لفظ کر کے حرف حرف کر کے جملے بنے اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا تو چل نہیں سکتا تھا آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے تیری آنکھوں کی بجلیاں آج اکابوں سے بڑھ کر ہیں آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کے آگے شیر غرام بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا اچھا چلو وہاں سے آگے آئے پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے آداب سیکھنے پڑتے ہیں کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے آگے بڑھے جوانی کی دہلیز پہ پہنچے جوانی انسانی کی زندگی کا باکپن ہوتا ہے اروج ہوتا ہے اللہ اکبر لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے چونکہ جذبات بے قابو ہیں خواہشیں آوارہ ہیں اور تاحد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں کائنات میں سب سے قیمتی جہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جہر ہے اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے تو جوانی ہو باکپن ہو اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے کسی نے کہا تھا کتابِ زیست کا ایک اور باب بیٹھ گیا شباب بیٹھ گیا ایک عذاب بیٹھ گیا تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چہرہ تابہ ہے وہ چہرہ روشن ہے وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا اس کے بعد امام رازی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھے اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا یہ اگلی مشکلہ پڑی پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی پھر بھڑاپے میں چلے جائیں ارزل العمر تک چلے جائیں یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات لقد خلقنا الانسان فی قبد تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے حالات کی تلخیان ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی تو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی عذیت کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے کوئی روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے اس لیے ہمیں عملا اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کون فی الدنیا کاننا کا غریب او کعابر سبیل فرمایے دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے مسافر رہتا ہے مسافر آتا ہے تو ٹھکانا نہیں بناتا چند دن اس نے رہنا ہوتا ہے اور محدود سا تعلق رکھتا ہے وقت گزار کے چلا جاتا ہے تو کہا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے او کعابر سبیل یا سڑک عبور کرنے والا اب جو سڑک عبور کر رہا ہوتا ہے تو وہ حدف پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے لیکن دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جاؤ تو دائیں بائیں دیکھ کے بچ کر کے سڑک عبور کر جاتا ہے کہا دنیا ایسے گزارو جس طرح راستہ کٹتے ہو جس طرح سڑک عبور کرتے ہو کہ دائیں بائیں دیکھ کر کے گزر جاؤ کوئی گناہ تمہارے دامن سے لگ نہ جائے اور تم اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کی متانہ کو بیٹھو تو دنیا کو احتیاط سے تقوی کہنے لاتا ہے حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہمیں تو چند دن کی نمازوں کے بعد زوم پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مرتبے پہ پہنچ گئے رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں چند دن نمازیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے لئے نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تقوی یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کن اللہ اکبر کتنے لوگ ہیں کتنے مرتبوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام کتنا برا ہو جاتا ہے اس لئے ہر وقت درنا چاہیے کہ خاتمہ ٹھیک ہو جائے حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں اور میں نے سب کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے سب کہتے تھے آخرت ٹھیک ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے حضور کی صحبت کا شرف پایا وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے اور ہم پانچ نمازیں پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جانے تو اس لیے تقویٰ یہ ہے نیکی کے باوجود بھی ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نیک ہے کل نہ ہو دنیا کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ کتنے مذہبے پہ پہنچے تھے لیکن پھر آخرت ان کی اچھی نہ رہی بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے ہیں بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانتا تو مو پہ بعد میں ہاتھ آتے قبولیت پہلے ہو جائے اتنا مقبول اور مستجاب الدعوات ولی تھا لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مَسَلُهُ كَمَسَلِلْكَلْمُ اس کی مثال کتے کی مثال ہے وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر جو کہنا تھا وہ اس کی اپنے حق میں نکل گیا اور زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اور قرآن نے کہا وہ جو مستجاب الدعوات ولی ہوا کرتا تھا پھر اس کے بارے میں کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار صداوے متہ روڑ دے وے دودھ کریا ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے بدکاری کی ہے مجھے سنگسار کر دیا جائے حضور نے ٹالا اس نے پھر اصرار کیا پھر ٹالا پھر اصرار کیا پھر کہا کہ تُو حواس میں ہے اس نے کہا جی میں ہوش حواس میں بات کر رہا ہوں تو بہت مرتبہ لیکن اس نے بار بار اقرار کیا ہواں لے جاؤ اس کو سنگسار کر دو سنگسار کیا جانے لگا تو جب پہلا پتھر لگا نا اس کو تو وہ بھاگ کھڑا ہوا تو صحابہ دھوڑ کے اسے پکڑا اور پکڑ کے پھر وہاں گڑے میں رکھا اور اس پر سنگسار کیا حضور کو پتا چلا تو حضور ناراض ہوئے کہاں بھاگ گیا تھا تو بھاگ جانے دیتے اللہ اکبر مائز ابن مالک جرم کا اقرار کرتے ہیں پھر ان پر حد جاری کر دی جاتی ہے جب جنازہ اٹھتا ہے تو حضور بھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو کسی کی زبان سے نکلا کہرے پہ جلال آ گیا فرمایا کہ اگر اس نے گناہ کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روح زمین کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے فرمایا خبردار میرے مائز پہ بات کی تو اللہ اکبر تمہارا مشکت میں پڑنا اس نبی پہ گران گزرتا ہے یار یہ تو اپنے ہیں نا یہ تو اپنے ہیں بدر کے قیدی مسر نبی میں لا کے باند دیے گئے حضرت بلال حبشی روایت کرتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور میں نے دیکھا کہ حضور کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں اور بے تاپ اور بے چین ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور کیا ماجرہ ہوا کہا ان کی رسیاں سختی سے بند گئی ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ جو خون کے پیاسے تھے پھر ان کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کی گئیں پھر حضور کے دل کو قرار ملا مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ملے گا کوئی ایسی بھی محبت کرنے والا ملے گا لَوْ تَدْخُلُوْ شُوْكَةٌ فِي رِجْلِ اَحَدِكُمْ لَوَجَتْوْ عَلَمَحَا اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چُبے اس کی تکلیف مجھے ہوتی اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے یہ ہے شفقت حضور کی یہ ہے محبت حضور کی تو امت پہ تخفیف چاہتے ہیں میری امت سوکھی رہے میری امت مشکل میں نہ پڑے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمائے صدق و تمانیہ اتنا جامع کلمہ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے صدق سچائی باطن کی تمانیت کا سبب بہت ذریعہ ہے باطنی سکون کا ذریعہ ہے آگے فرمایا والکذب و ریبہ اور جو کذب ہے جھوٹ ہے وہ ریبہ وہ تشکیق ہے ابحام ہے بے چینی ہے استراب ہے ٹینچن ہے پریشانی ہے عذیت ہے ہر وقت کی بے قراری ہے تو سچ تمانیت ہے سکون قلب ہے اتمنان باطن ہے اندر کا قرار ہے روح کا چین ہے اور جھوٹ بے چینی ہے استراب ہے ٹینچن ہے ٹینچن ہے پریشانی ہی پریشانی ہے ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے تو اس لیے ہمیں ریبہ اس بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی ہو جائے لہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن برزدل ہو سکتا ہے فرمائے نہیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی برزدلی بھی سادر ہو جائے پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سادر ہو جائے تیسرا سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے جس کو عام لوگ تو نہیں سونگ سکتے لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے ایک میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ہٹتے رہتے ہیں پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بری ہوئی ہے تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جھرمت پر رہیں گے تو ہم قرار سکون اور تمانیت میں رہیں گے میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے قرار قلب کا نصیب نہ ہونا تمانیتِ باطن کا نہ ملنا ہر وقت ٹینشن ٹینشن ہی رہنا پریشانیاں پریشانیاں ہی رہنا عذیتوں میں مبتلا رہنا بے چین رہنا بے قرار رہنا دکھوں میں مبتلا رہنا حالات کی تلخیاں سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرارِ باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا یہ میرے حضور نے کہا ہے صدق و تمانیت صدق تمانیتِ قلب کا سبب ہے قرارِ چان کا سبب ہے باطن کے اجالے ہیں اندر کی روشنیاں یہ تمہیں قرار دے گا تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے ہمارے دہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے رسمِ بکھالا شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ چار پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جب پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اچھا دیا تو اپنی بیٹی کو ہے محلے کی خواتین کو ہم جو دکھا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹ صاحب نے چودری صاحب نے خان صاحب نے ملک صاحب نے کمال کر دی چوپالوں پہ بیٹکوں میں باتیں ہوں تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی فلان خاتون نے تو حد کر دی تم نے داد وصول کر لی لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئے ہیں اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بھڑاپے کے واہ وجود کلی والا ڈبا اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور جون جون دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے بیس پہ پچاس اپے کم دے دیں نہ مجھے لے جاؤ لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر جب وہ دہلیز عبور کرنا پل سرات عبور کرنے کے متعادف ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے وغیر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناب سکے تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں تم نے تو داد وصول کر لی لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا تو میرے حضور تو کس قدر نزاکتے کلبیا کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکی ہو سکتی ہے لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آج جو الیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے اور اگر حضور کی صیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا سنیے ذرا کیا حکمت والے نبی ہیں فرمایا کہ جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی لیکن تجھے پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں وا وا خوش ہوں تو جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا اور دوسرا پہلو کیا جو اللہ کے دیئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا ہر وقت ناشکری 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 تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا آخرت تھی یا نہیں لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبہ نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق اتا کرے اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناک بن سکیں اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں حضرت امام محمد بن حنبل کا دروار لگا ہے ایک قاتون پردے میں سمٹی ہوئی مسئلہ پوچھنے آئے حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے پوچھئے کہا کہ میں سوت کاتی ہوں دن کو بھی کاتی ہوں اور رات کو بھی جب چاندی راتیں ہوتی ہیں تو میں رات کو سوت کاتی ہوں لیکن دن کا سوت اور رات کا سوت الگ الگ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بازار سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور سواری کے گزرنے کے وجہ سے محول میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو سوت ہوتا ہے وہ کوالٹی میں بہتر ہوتا ہے اور میں جو اس روشنی میں کہتا ہے اور جو چاند کی چاندے میں کہتا ہے ان کو اکٹھے ملا کے فروخت کر سکتی ہوں اللہ اکبر امام محمد بن حمبل نے خاتون سے کہا کہ اپنا تعرف کروا سکتی ہے تم کون ہو اس خاتون نے کہا سائل کی ذات نے پوچھی جاتی ہے آپ مفتی ہیں فتوہ دیجئے فرمایا نہیں باز مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہے اس نے کہا میں پشر ہاپی کی ہمشی رہا ہوں کہا خاتون تمہارے لئے جائز نہیں ہے امام الشاحمد رزا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو اس نے انواع اقسام کی چیزیں رکھی تو شوربہ بھی رکھا تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا کہ شوربہ پیوں تو صاحب دعوت کو بلایا کہا کہ اگر تمہیں اجازت دو تو میں شوربہ پی سکتا ہوں اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ رکھائی آپ کے لئے کہا نہیں شوربہ کا عرف معقول ہے مشروب نہیں شوربہ کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا ہے اس کا عرف معقول ہے مشروب نہیں تم نے شوربہ تیار کیا ہے کھانے کے لئے سالن کے طور پر اور اگر میں پی لوں اور میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگے تو شوربہ تو ایک جھٹکہ بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی اس لئے میں اگر پینا چاہتا ہوں تو میں آپ سے اجازت لینے کا پابند ہوں اس لئے کہ میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور ہم سب کچھ ہڑپ کیے جا رہے ہیں اور ہم صوفی ہوتے ہیں ہم غوث زمان ہوتے ہیں آج کل ہر آستانے پہ غوث زمان ہوتا ہے ہر آستانے پہ قطب زمان ہوتا ہے کبھی سدھیوں بعد کوئی غوث آیا کہتا تھا اللہ اکبر کیسا طوفانِ بدتمیزی مچا ہوا ہے اور کیسے القابات کی بے توکیری ہو رہی ہے ہر لئی میں رازدار دین چوتے اکبال نے کہا ہر کمینہ دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے تو یہ ہیں ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں یہ طریقت کا مزاج ہے علامہ اکبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح اس سے بغاوت کرتی ہے اور اگر تصوف تصوف رہے تو کون تصوف کا ماننے والا نہیں ہوگا آج گلی گلی جو صوفیاء اور اولیاء اور تصوف کے خلاف لوگ بولتے ہیں انہوں نے جو تصوف دیکھا ہے انہیں بولنا چاہیے اگر حاتم السم کا تصور پیش کیا جائے اگر احمد بن حمدل کا تصوف پیش کیا جائے اگر آلہ حضرت کا تصوف پیش کیا جائے تو وہ کہیں گے اس تصوف پہ تو ہماری جانبی قربان تو یہ تصوف کی حقیقی روح ہے یہ تصوف کا حقیقی رنگ ہے لوگوں کو عذیت میں مبتلا نہ کیا جائے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے لوگوں کو راحت پہنچائی جائے